میری طرف سے توکیٹ ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ترکی کے ایک ایسے شہرگی سہر پر جو کبھی عیسائیت کا مرکز ہوا کرتا تھا جہاں اسلام کے خلاف ہر بڑی سازش کی گئی یہی وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر کو فتح کرنے والے کو جنت کی بشارت دی تھی یہ وہ شہر ہے جو عبلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے اسے دنیا کے پانچویں سب سے بڑے اور یورپ کے سب سے بڑے شہر کا ازاز بھی حاصل ہے یہاں اسلام کیسے پہنچا یہاں ترکوں نے کس طرح فتوات کی اور یہاں پر سلطنت سمانیہ کا آغاز کس طرح ہوا شہر نے اپنا نام کیسے تبیل کیا یہ دو بریازموں کو علاق کرنے والا شہر اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے جنا جاتا ہے یہ نہ صرف ترکی کا اقتصادیز کا آفتی اور تاریخی مرکز ہے بلکہ پوری اسلامی دنیا کے لیے بہترین مثال ہے یہاں اپنائے بازفورس کے درمیان کناروں پر بہی رہے مرمرا اور بہی رہے اسوت کے درمیان واقعہ ہونے کی وجہ سے کابی اہمیت کا عامل سیٹی بھی مانا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ترکی کے اندر اپنی قدرتی خوبصورتی اور دلچسپ خوبصورت امارات کے لیے بھی مشہور ہے یہ اپنی اسلامی تاریخ کے ساتھ ساتھ ایسے حقائق کی وجہ سے بھی کافی جورت رکھتے ہیں جو تاریخ میں اس شہر کو کافی جورت فرام کرتے ہیں حالیہ دنوں میں آنے والے جلزلے نے بھی اس شہر کو کافی عد تک متاثر کیا تھا جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں ماضی کے قسطنطنیہ اور حال کے استمبول کی آج ہم آپ کو استمبول کے بارے میں دلچسپ اور احران کو ناقائق بتائیں گے جو آج سے پہلے آپ بالکل بھی نہیں جانتے ہوں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کے اظہار لازمی کیجئے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ یہ آپ کا پیاری ہوتا ہے جس کے ہم متاظر ہوتے ہیں دوستو استمبول جسے ماضی میں بازن تین یا قسطنطنیہ کے نام سے جانا چاہتا تھا ترکیہ یا ترکی کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر اور ملکہ معاشی سکافتی اور تاریخی مرکز ہیں استمبول یوریشیا کا بیلور برازمی شہر بھی ہیں جو بحیرہ مرمرا اور بحیرہ اسود کے درمیان میں آبنائے باسپورس کے دونوں کناروں پر واقع ہیں یہ آبنائے ایشیا کو یورپ سے جدہ کرتی ہے اس کا تیارتی اور تاریخی مرکز یورپی جانب ہے اور اس کی عبادی ایک تہائی سا آبنائے باسپورس کے ایشیای کنارے کے مضافتی علاقوں میں رہتا ہے اس کے میٹروپلیٹن علاقے میں تقریباً ڈیڑھ کروڑ کی مجموعی عبادی عباد ہے جس کی بنا پر استمبول کا شمار دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں ہوتا ہے عالمی طور پر یہ پانچمہ سب سے بڑا اور یورپ کا سب سے بڑا سٹی بھی ہے نیز یہ استمبول میٹروپلیٹن اور بلدیا کا انتظامی مرکز بھی ہیں سرائے بورنیو کے مقام پر چیسو قدیم میں عباد ہونے والے شہر کی عبادی اور رقمے میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا رہا ہے اور یہ تاریخ کا سب سے اہم ترین شہر بھی ہیں تین سو تیس ایسوی میں قسطنطنیہ کے نام سے اثر نو عباد ہونے کے بعد اس شہر سولوی صدی تک متعدد سلطنتوں کا دارہ لکومت رہا جن میں رومی بازنطینی اور عثمانوی سلطنت سمیت لاتینی سلطنت بھی شامل ہے رومی سلطنت اور بازنطینی دور میں شہر نے مسیحت کی ترقی میں اہم گردار ادا کیا تاہم چوزہ سو تریپن میں فتح قسطنطنیہ کے بعد یہ مسلمانوں کا مرکز اور خلافت عثمانیہ کا دارہ خلافہ بن گیا اور قسطنطنیہ کے نام سے انسو تیس تک یہ سلطنت سمانیہ کا دارہ لکومت رہا اس کے بعد دارہ لکومت انکرہ متقل کر کے اس شہر کا نام استمبول لکھ دیا گیا دوستو اس شہر کو بہرہ اسود اور بہرہ روم کے درمیان ایک کہم تذویراتی مقام بھی حاصل ہے اس کے علاوہ یہ شہر تاریخی شہرہ ریشن پر بھی واقعہ ہے اس سے بلکان اور مشرقی وست کے درمیان ریل نیٹورک کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور بہرہ اسود اور بہرہ روم کے درمیان بہت سمندری راستہ بھی یہیں ہیں انیس سو تیس میں ترک جنگ ازادی کے بعد انکرہ کو جمہوریہ ترکی کا نیا دارہ لکومت بنانے کا پیسلہ ہوا اور ساتھ ہی شہر کا نام کسطنطنیہ سے بدل کر استمبول لکھ دیا گیا دہا میں ہی شہر نے جگرافیائی سیاسی اور سکارتی معاملات میں اپنی امیت کو اب تک برقرار رکھا ہے ان سو پچاس کی دعائی کے بعد سے شہر کی عبادی میں دس کنہ زیادہ اضافہ دیکھا گیا کیونکہ اناٹولیا سے آنے والے تارکین وطن بڑی تعداد میں یہاں آ کر عباد ہوئے اور ان کی سکونت کے لیے حدود شہر میں اضافہ بھی ہوا تھا بیس میں زدی کے آخر میں یہاں پر فنون لطیفہ موسیقی اور سکافتی ملوں کا ان اوقات شروع ہوا اور آج بھی یہ شہر ان کی مذبانی کرتا ہے دوستو یورپی سکافت کا صدر مقام نامزد ہونے کے پانچ سال بعد دوزار پندرہ میں ایک کروڑ بیس لاکھ سے زائد غیر ملکی اسطنبول آئے تھے سیاہوں کے اس رجوع عام کی وجہ سے یہ شہر دنیا کا پانچمہ مقبول ترین سیاحتی مقام بن چکا ہے یہ شہر کا سب سے بڑا سیاحتی مقام اس کا تاریخی مرکز ہے جو جزوی طور پر یونیسکو کے عالمی سکافتی ورسا میں بھی در جائے نیز اس کا سکافتی اور تاریخی مرکز یہ شہر سمجھنے کی وجہ سے یہاں متعدد ترک کمپنیاں اور میڈیا آؤٹلیٹس کے مراکز بھی آپ کو واضح دیکھنے کو ملیں گے مجموعی طور پر یہاں خام تیل ملکی پیداوار کا ایک چوتائی سے زیادہ حصہ بنتا ہے اس کی ترقی اور تیز رفتار وسیع کی جمعید میں اسطنبول نے گرومائی ایلمپکس شیلوں کے لیے 20 سالوں میں پانچ بار بولی لگائی ہیں دوستو یہ شہر سب سے پہلے کس نے اب آپ کیا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہمیں شہر کی تاریخ کے بارے میں بہت کچھ جانیں گے جو آج سے پہلے آپ بلکل نہیں جانتے ہوں گے دوستو تاریخ کے اور آق کی گردانی سے ایک نام ابر کر سامنے آتا ہے جو ہے شہنشاہ قسطنطین آزم جو بڑا ہی عجیب و غریب شہنشاہ گزرا ہے جب اس نے اپنے آخری عریب کو شکیز دی تو تخت شاہی پر جلبہ فروز ہوا اور پوری رومی سلطنت اس فرما روا کے زیر حکومت آگئی اس نے پہلے ایک مدت تک رومیو کی حکومت کو منکم رکھا اور اس مدت میں بادشاہوں میں گاہے پہ گاہے اضافہ دیکھا گیا تاہم شہنشاہ قسطنطین کے عید میں ان کو احتار نصیب ہوا وہ تو وہاں میں ایک جنڈے تلے جمع ہو گئے کیونکہ اس کا شمار ہی ان شہنشاہوں میں ہوتا تھا دن کو تاریخِ عالم نے شورتِ عام اور بقائے دوام کے دربار میں ایک ممتاز اور موزز جگہ بکھی ہے کیونکہ وہ نہ صرف ایک زفر من جنگ جو گزرا ہے بلکہ آئین ملک داریگہ اتنا بڑا مہار تھا کہ مورخین نہائی توقیر کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے چلے آئے ہیں جب ساری مملکت اس کے ہاتھ آگئی تو قسطنطین کو ایسے انتظامات کی فکر ہوئی جن سے اس کا اقتدار مستقل ہو جائے اسے اپنی شان ایسے ہی کرنا مقصود تھی جیسے ایچائی شاؤں کی تھی اس مقصد کے تعد اس نے ایک نئے دالہ حکومت کی بنیاد رکھی تاکہ روم کی مجلس شورا کے اختیارات سے ازاد ہو جائے یہ ایک ایسا خیال تھا جو پہلے کسی کے ذہن میں نہیں گزرا تھا یہ قسطنطین کا حصہ تھا کہ رومی کی قدیم حظمت کو خواق میں ملا کر ایک نئے مقام کو وہ منزلت بکشی کہ روح زمین کے تمام شہروں پر فوقیت لے گیا اسے نئے شہر کی تعمیر کے لیے جگہ بھی ایسی درکار تھی جو سمندر کے ساحل پر ہو جس کے بیری اور بری دونوں راستے آسان ہوں جس پر شمال کے وحشی عملہ آوروں کا بس نہ چلے اور جو سرس سے اتنی مسافت پر ہو کہ عیام جنگ میں اس پر خطرہ نہ ہو جائے اور یہ تمام سفات اس سے زمین پر پائی جاتی تھی جہاں آج کے استمبول آباد ہیں دوسری بات کہ یہ زمین یورپ میں تھی جو ایک یورپی حکومت کے پائیت اقت کے لیے نہائے ضروری صفت تھی بس نے شہر کی عدود بتانے کے لیے شہنچہ خود آیا اور ایک لکڑی سے سطر کھائیتے ہوئے بہت دور تک نکل گیا اور یوں اس شہر نے اپنا ایک نیا دور دکھا شہر کی تعمیر شروع ہوئی اور گیارہ مئی تک اس کی اتنی تعمیر ہو چکی تھی کہ قسطن تین نے بڑی دھوم دام سے اس کی شادی رچائی اور پادریوں نے شہر کی تکمیل کی دعائیں مانگی اور یہی وجہ ہے کہ شہر کو ماضی میں قسطن تنیا کے نام سے جنا گیا یہ وہی شہر جسے آج آپ اس نمبول کی صورت میں دیکھ رہے ہیں دوستو بات کی جائے ترکوں کی شہر میں آمد کی تو قسطن تین آزم کی موت کو کچھ نو سال بھی نہیں گزرے تھے کہ مشرقی سیاسی دنیا میں ایک عظیم الشان انقلاب کے اثار پیدا ہونے لگے تیریویں صدی کے وسط میں چار سو خانہ ودوشوں کی ایک جماعت خراسان سے ایشیا کوچک کی طرف آ رہی تھی کسے معلوم تھا کہ یہ کافلہ کہاں جا کر دم لے گا لیکن قدرت ہی کے علم میں تھا کہ یہ خانہ ودوش بعد یہ نشید سرزمین انیٹولیہ سے ایک قدم آگے نہ بڑھ پائیں گے اور وہیں وہ بس جائیں گے ان کا حلقہ وسیع ہو کر فتوحات کی جانم رخ کرے گا اور پھر وہ گردے گا اور وہی برسے گا یہ وہی کافلہ تھا جو سلمان شاہ کے بیٹے ارترول کی ہمر کاف میں چلا آ رہا تھا اور برباری کی وجہ سے اپنی قدیم خراسان کیامگاہ کو چھوڑ کر نئے مسکن کی تلاش میں روانہ ہوا تھا وہی سجوکی سلطنت آخری سانسے لے رہی تھی سلطان کی کباد اور مغلوں کے درمیان تیز داری تلواروں کے سنگ جنگ جاری تھی اور قریب تھا کہ مغلوں کا غلبہ ہو جاتا بہادر ترکوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو بلاخر وف و خطر سلطان کی مدد کے لیے میدان کا روح کر دیا سلطان کو فتح نصیب ہوئی اور مغل سمندر کی طرف باگ کڑے ہوئے سلطان اس خدمت کے معافضے میں اس شہر کا ظلہ ان کو بخش دیا جو عیسائی اور اسلامی مملکتوں کے عدود کے درمیان واقع تھا تاریخ ثابت کر رہی ہے کہ یہ جگہ ان جنگ جو ماجرین کے حق میں کس قدر مبارک ثابت ہوئی جہاں انہوں نے ایسی زبردست حکومت کی بنیاد ڈالی جس کا علم پھر دو سو سال کے اندر برے یورپ اور ایشیا کو ہو گیا اس کے بعد ارترل کی وفات ہوئی اور اس کا بیٹا عثمان اور جس کے نام سے آئی تک عثمانوی ترک مشہور ہیں اس کا جانشین ہوا تخت نشینی کے بعد اس کو اپنی مملکت کے استقام کی فکر ہوئی یکے بعد دیگر سرکش قبیلوں کو اس نے محکوم بنایا اور رفتہ رفتہ قریب کے کل سلیبی قلوں کو تذکیر کر لیا یوں ترکوں کی ننی سی سلطنت قائم ہو گئی ان دنوں فتوات کا دور دورہ تھا عثمان غازی کے بعد سلطان اوران اٹھائیس برچ کی عمر میں تخت پر جلوہ پروز ہوا پھر سلطان مراد اول اور پھر سلطان بزید اور پھر سلطان محمد اول اور پھر سلطان مراد ثانی اور پھر سلطان محمد فاتح یوں دیکھتے دیکھتے مسلمان سلطان برسر اقتدار آتے رہے بات کی جائے سلطان محمد فاتح کی زندگی کی تو قدرت نے اس کی طبیعت میں وہ جدت اور غوصلہ بکشا تھا جس کا موجدہ ایک کلیل عرصے کے بعد ساری دنیا کی تاجروں اور فرما رواہوں نے دیکھا یہ وہی شخصیت تھی جس نے 24 برس کی عمر میں پرچم اسلام لیے شیر کی طرح دار مارنا شروع کی اور یہ پرچم سلیبیوں کے سینے پر جا لگایا دوستو یہ تو تھی استمبول کے ماضی کی بات آئیے بات کرتے ہیں استمبول کے کچھ حال یا فیکٹس پر جو یقینی طور پر آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے دوستو استمبول دنیا کے سب سے دلکش شہروں میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے جہاں لوگ اپنی بچوں کے ساتھ چھٹیاں منانے کے لیے جاتے ہیں استمبول کا گرینڈ بازار دنیا کی سب سے بڑی اور پرانی مارکیٹوں میں سے ایک ہے اس میں 61 آہاتہ شدہ سڑکیں اور 4000 سے زیادہ دکانیں دیکھنے کو ملتی ہیں دوستو استمبول میں میٹرو سسٹم دنیا کا دوسرا قدیم ترین میٹرو سسٹم ہے استمبول کی منفرد قصوصیت ہے کیونکہ یہ یورپ اور ایشیا کے دربیان ایک پول کا کام کرتا ہے اور یہ دنیا کا وہ واد سٹی ہے جو حقیقت میں دوستو دنیا کے سب سے مشہور امارات میں سے ایک اور ترکی میں سب سے دیکھی جانے والی یادگار آیا صوفیہ بھی اسی شہر میں وجود ہے دوستو بات کی جائے استمبول میں آبو ہوا کی تو یہاں پر استمبول کی آبو ہوا بہیرہ روم کی آبو ہوا کے طور پر جانے جاتی ہے جو ایک مرتوب اور سمندری آبو ہوا ہیں یہاں پر عمومی طور پر آپ کو کم درجہ حرارت کے ساتھ اچھا موسم دیکھنے کو ملے گا دوستو یہاں پر زلہ فاتح جس کا نام سلطان محمد فاتح کے نام پر رکھا گیا تھا 1453 اسی میں اسمانی فتح کردہ علاقے سے متاغبت رکھتا ہے بات کی جائے کھیل ہوگی تو یہاں پوٹبال کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہیں اور لوگ پوٹبال کھیلنا اور دیکھنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو دوستو استمبول کے بارے میں آئی تک کے لئے اتنا ہی امید کرتا ہوں تمام دوست آج کی سماری معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل توکیر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ آ رہے بیل کے ایکن کو دبانا مت بھولیے گا ملتے ہیں کور ایسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار کیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان